چلیے بیوئرز اب ہم اپنی کلسنیاں جو ہم نے تیار کر لی گیا اب ہم امی کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور وہ ہم نے لائی ٹیسٹ میں بتائنی کہ آج کی ہماری یہ کلسی کس طرح کی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اچھی اور مزے دار کلسی ہے زبردست سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بل آئیکن کو ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے کوکنگ چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں رمضان سپیشل اور سمجھ سپیشل میں کلسی بنانے کی ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرینڈ اور فائملی کے ساب شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز 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 ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی جو سپیشل ریسپی ہے کلفی میکنگ اس میں ہمیں کونسے انگریڈنس ریکوائر ہوں گے تو اس کے لیے ہم نے چار بریٹ سلائسز لیے ہیں ایک کپ ٹیسی ہوئی چینی ایک کٹوری بادام پستہ جو بھی آپ کو نٹس پساندیں وہ آپ اس میں بریٹ کٹ کر کے اور پیس کر شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہی ہم نے ایک کٹوری جو ہے وہ ملک پاوڈر استعمال کرنا ہے اور ہم نے یہ کلفی کا مولڈ لیا ہے تو اگر کسی کے پاس یہ کلفی کا مولڈ نہیں ہے تو جو گھر میں سانچوہ موجود ہے جس شیف میں وہ کلفی کی شیف دے آپ اس میں اس کو بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ایک لیٹر یعنی کہ ایک کلو جو ہے وہ دودھ لیا ہے چلیے بیوائز اب ہم کیا کٹتے ہیں بریٹ کے چاروں سلائسوں کو یہ چار بریٹ کے سلائس ہیں اس چوکر کے اندر جو ہے ہم توڑ توڑ کر ڈالتے جائیں گے اور اس کو چورا بنا لیں گے اب ہم اس کو چوپر پر لگا کر چوپ کرتے ہیں اب میں اس کو چوپ کرنے لگی ہوں چلیے اب ہماری جو بریٹ ہے وہ اچھے سے چوپ ہو چکی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیوائز ہماری جو بریٹ ہے وہ اچھے سے چوپ ہو گئی ہے ہم نے اس کو کناروں کے سمیت لیا تھا اب ہم اس کو ایک پین میں ڈال کر روست کریں گے اس کے لیے میں نے یہ کڑائی لے لیے اور کوئی گھی اوائل کچھ نہیں ڈالنا آپ نے جسٹ یہ بریٹ کرمز ڈالنے ہیں اب ہم اس کو پانچ سے سات منٹ تک جو ہیں وہ روست کریں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے چولے پر پکنے کے لیے رکھتی ہے جیسے یہ ہلکی سی روست ہوگی گولڈن کلر پکڑے گی ہم بریٹ کو اتار کر تھنڈا کر لیں گے جو بریٹ ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ براون نہیں کرنا جسٹ ہلکا سا گولڈن شیٹ دینا ہے میں چمچ مسلسل اس لیے اس میں ہلاری ہوں تاکہ اچھے سے کلر آئے ایکویلیس بریٹ جو ہے وہ اچھے سے گولڈن کلر میں آ چکی ہے اب ہم نے چولا بند کر دیا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے بریٹ جو ہے وہ ہماری اب تھنڈی ہو چکی ہے اب ساری چیزوں کو ہم اس کے اندر مکس کریں گے یہ دیکھیں بھی اس ہمارے جو بریٹ کمز ہے وہ بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں جس بریٹ کو ہم نے روست کیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس روستیڈ بریٹ کو چوپر میں ڈالیں گے ہم نے روستیڈ بریٹ کو چوپر میں ڈال لیا ہے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر یہ چینی اپنی شامل کریں گے پاوڈر فو ملی تاکہ یہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے ساتھ ملک پاوڈر کچھ میں نٹس بچا لوں گی اور کچھ جو ہے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی جو بچے میں نٹس ہیں وہ ہم گانش کے لیے استعمال کریں گے اب میں ان سب کو مکس کرنے لگی ہوں اب یہ سب کو اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں ویورس ہمارا جو کلفی مکس ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے اس کو اب دودھ میں شامل کرتے ہیں اب میں نے ایک کڑائی لیا اور کڑائی کے اندر میں نے ایک کلو جو ہے وہ دودھ لیا اور اس کو اُبالنے کے لیے چولے پر رکھ دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے وقفے وقفے کے ساتھ اس کے اندر چمت چلاتے جانا ہے اس کو ہم نے تک تک اس میں چمت چلاتے جانا ہے جب تک اس میں اُبالنے آگے ہیں یہ دیکھیں ویورس ہمارا جو دودھ ہے وہ پکنے لگ چکا ہے میں نے مسلسل اس کے اندر چمت چلاتی رہی ہوں اب جو ہے ہم اس کے اندر مکس کریں گے اندازن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے چھے سے سات منٹ تک اس کو دودھ کو پکایا ہے اور اب جو ہے ہم یہ کلفی مکس دودھ میں شامل کرنے لگے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور چمچ کو اپنے مسلسل ہلاپے جانا ہے اب میں نے سارا مکسچر اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ گاڑا ہو جائے نیچے سے میں نے آگ جو ہے وہ میڈیم کر دی ہے اب ہمارا جو مکسچر ہے وہ بلکل تھنڈا ہو گیا اس کو بس آپ نے اچھے سے تھنڈ مکس کرنا ہے اور اب ہم اس کو مولڈ کے اندر ڈال کر کلفی جمع دیں گے اب میں اس مکسچر کو گلاس میں ڈالوں گی تاکہ یہ اچھے سے ہمیں ڈالنے میں آسانی ہو جائے یہ گیرے نا آپ اس کو ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں پر میں اس کو گلاس کی مدد سے ان سانچوں میں ڈالوں گی میں اس کے کور اتابنے لگی ہوں اب میں اس کو پکڑ لوں گی اور بسم اللہ رحمانے رہی آپ نے اس کو بلکل مو تک جو ہے اس کا فل کرنا ہے تاکہ یہ اوپر کلفی کے جو سٹرپس ہیں اس کے ساتھ یہ جڑ جائے یہ دیکھیں بیورس میں نے کلفی والا جو مولڈ ہے وہ بلکل فل کر لیا ہے اب میں اس کے اندر یہ کلفی کی سٹرپس لگاتی جاؤں گی اگر آپ کے پاس گھر میں کلفی کا مولڈ نہیں ہے تو جو چیز آپ کے پاس آویلی بل ہے سیم اسی پرسیجر سے آپ اس کو جمع لیجے گا چلیے اب میں اس کو دس سے بارہ گھنٹے کے لیے فریزر میں فریز کروں گی چلیے بیورس اب ہم اپنی کلفیوں کو نکالتے ہیں میں نے اس کو پوری رات کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا اب میں اس کو نکالنے لگی ہوں تو چلیے اب ہم کلفیاں نکالتے ہیں یہ دیکھیں بیورس میں نے ایک کھلے برتن میں پانی لے لیا ہے تازہ ٹوٹی کا اور اب میں اس کے اندر یہ کلفیاں اپنی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی اور بعد میں ہم اس کو ہلکا ہلکا ہلائیں گے یہ اپنے آپ ایزیلی نکالاتی ہیں چلیے اب ہم نکالتے ہیں یہ دیکھیں بیورس بہ آسانی ہماری کلفی سانچے سے باہر آ گئی ہے اب اسی طرح سے جو ہے میں اپنی ساری کلفیوں کو نکال لوں گی اور ہم اس کو کھا کر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اچھی اور مزے دار کلفی ہے زبردست بہت ہی